محمد اسمائیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس گندے ناغوری کے عجیب و غریب قسم کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں عام قسم کی بوٹی ہے ہر جگہ سے بہ آسانی آپ کو مل جاتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اس میں کئی طرح کے فوائد اور منافع چھپا کر رکھے ہیں جریان کا مسئلہ ہو احتلام کا مسئلہ ہو بدن کی کمزوری کا مسئلہ ہو حمل نہ ٹھہر رہا ہو مختلف قسم کے امراض کے لیے مختلف طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب اس کی کیا کیا فوائد ہیں کیسے اس کو استعمال کرنا ہے اور کس بیماری کے اندر اس کے ساتھ کون سی چیز ملا کر استعمال کرنا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخیر تک دیکھئے گا جو دوست لمبی ویڈیو دیکھنا پسند نہیں کرتے اس ویڈیو کو سکپ کر دیں کہ کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں وہاں پر اگر مختصر انداز کے اندر فوائد بتائے گئے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ساری قیمتی چیزیں ملنے والی ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور جا کر اس کا ویڈیو کریں اور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا مغمانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد زافران سلاجید کسی بھی قسم کے روغنیات کسی بھی قسم کی عدویات مغمانا چاہتے ہوں ہمارے ویڈیو پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں میدے کا مسئلہ ہو السر کے مسائل ہو تضابیت کا مسئلہ ہو دل کے امراض کا مسئلہ ہو یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں یا دواء لینا چاہتے ہوں تو ہمارے ویڈیو پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوستو اس کے فوائد کیا ہیں اس گند ناغوری کے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں یہ مقوی باہ ہے بدن اور کمر کو طاقت بخشتا ہے عورتوں کے مرض جریان اور رحم اور بچوں کے مرض سوخہ پن میں مستعمل ہے یہ بدن کو بھی فربہ کرتا ہے اس کا صفوف چار ماشا روزانہ صبح شکر اور دودھ کے ہمراہ کھلانا معین حمل ہے اس گند کا پودا ایک فٹ سے چار فٹ یا پانچ فٹ تک اونچا ہوتا ہے اس کی جڑ پتلی لمبی انگلی کے برابر ہوتی ہے جب اس کی جڑ کو توڑا جائے تو گھوڑے کے پشاب کی طرح اس سے بدوو آتی ہے اس لئے اس کا نام سنسکرت کے اندر آشو گندہ ہے اس سے مختلف ملکوں میں مختلف ناموں میں پکارا جاتا ہے پاکستان کے گرم خوشک علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ریاست ناغوار ناغپور میں بکسرت پیدا ہوتی ہے جو تمام ممالک میں پیدا ہونے والے سے زیادہ فائدہ مند خیال کی جاتی ہے جتنی بھی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ مند اس کو سمجھا جاتا ہے طبی دنیا کے اندر کافی شہرت اس نے حاصل کی ہے اس کو دو سال کے بعد کیڑا لگ جاتا ہے جس کو کیڑا لگا ہوا ہو یا بوسیدہ اسگند کا استعمال ممنوع ہے کیونکہ اردہ اسگند جسم میں فائدہ دینے کی بجائے زہریلے اثرات پیدا کرتی ہے اور نتیجے کے طور پر صحت اور تندرستی پر قسام ازل کا تیز کلہاڑا برسنے لگتا ہے یعنی آدمی بالکل ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اسگند ناغوری استعمال کیا طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو وہ کیڑے والی استعمال کی جاتی ہے یا بوسیدہ استعمال کی جاتی ہے اس کا مزاج گرم خوشک تیسرے درجے میں ہے ذائقہ قدر تلخ اور اس کی مقدار تین ماشا سے پانچ ماشا تک ہے افعال و استعمال سن لیجئے ایرویدک حکمان قاتع عبادی اور بلغمی نیند آور نہائیت امدگی سے انسان کی عام کمزوری کو سطح اعتدال پر لانے کی زامن قرار دی ہے اس گند اپنے قدرتی طبی فوائد کے لحاظ سے سوزش جسم اور تپیدک جیسے موزی مرض اور ہمہ گیر مرض کا اضالہ کرنے میں قدرت خداوندی کا دست شفقت ہے جلید حکمان نے اپنی اپنی تصنیفات میں اس کے زبردست فوائد کا ذکر کیا ہے قدیم حکمان پاؤ تل روندی جانے والی بوٹی کے مجربات پیش کر کے عالم جہاں کو مہوے حیرت میں ڈال دیا ہے یہ مقوی با ہے بدن اور کمر کو طاقت بخشتا ہے عورتوں کے مرض جریار الرحم اور بچوں کے مرض سوخہ پن میں مستعمل ہے یہ بدن کو بھی فربہ کرتا ہے اس کا صفوف چار ماشا روزانہ صبح شکر اور دودھ کے ہمرا کھلانا معین حمل ہے بعد دفع حمل کے عورتوں کو بالخصوص دینا چاہیے قدیم حکمان کے تجربات مشاہدات پر اسے کسرت بول، اسقات حمل، درد شقیقہ، نسیان اور عام کمزوری وغیرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کئی آرویدک حکمان نے دل کھول کر اسگند کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ بات ہرگز مغفی نرے نے دی کہ اسگند انسان زندگی کے نشوما کے لیے بہترین رسائن اور طبی ٹانک ہے ان محققین آرویدک کا فرمان ہے پندرہ دن اسگند ناغوری کا صفوف گھی، تیل یا گرم پانی سے پھانکا جائے تو جس طرح موسم خضا میں پانی پڑھنے سے سوختہ نبتات کو سبزی حیات ملتی ہے اس طرح اسگند کا صفوف، دبلے، پتلے، لاغر اور نحیف جسم کو ایک نئی زندگی بدلتا ہے چند مجربات ملاحظہ فرمالیں کمزوری کے لیے اسگند ناغوری، بیخ، بدھارہ اور ستاور تینوں ہم وزن لے کر الگ الگ صفوف کر کے ان کو یکجا کر لیں، ملا لیں سب کے برابر وزن مصری ملا کر خوب اچھی طرح ان کو ملا لیں اور شیشی کے اندر محفوظ کر لیں چھے ماشا خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے گائے کے دودھ کے ساتھ اگر گائے کا دودھ نہ ملے تو پھر بھینس کا دودھ استعمال کرنے لیکن ہو خالص اب یہ آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جریان کا مرض ختم، احتلام کا مرض ختم زوف، کمزوری، حازمے کے عوارضات رفع ہو جائیں گے پانی کی طرح بیتا ہوا مادہ تورید، مکھن کی طرح گاڑا ہو جائے گا لاغر نحیو زندگیوں کے لئے عجیب الاسر ٹونک ہے جریان و احتلام جریان احتلام اور سرعت میں جب آرزہ شدت فزیر ہو یا مرض کا آغاز ہو رہا ہو تو ایسی حالت میں اس گندے ناغوری آب حیات کا کام دیتی ہے اس گندے ناغوری چار ماشا ستاور کا صفوف تین ماشا موچرس کا صفوف ایک ماشا ملا کر ڈیڑھ تولہ شہد اور چار ماشا گھی کے مرکب میں شامل کر کے ایک مہ روزانہ کھائیں درد کمر اور کمزوری اس گند کا صفوف اور مصری ہم مزن ملا لیں چھ ماشا صبح نہار مو نیم گرم دودھ سے دو ہفتہ استعمال کریں نہائیت مفید ہے جن دوستوں کو اس مہنگائی کے دور کے اندر خالص دودھ شہد وغیرہ میسر نہ ہوں تو اس کا صفوف نیم گرم پانی سے کھا لیا کریں یعنی گھی کا استعمال نہیں کر سکتے دیسی کی ان کو نہیں ملتا یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو خرید سکیں یا شہد کو خرید سکیں خالص شہد کو تو اس گند ناغوری کا صفوف بنا لیں اور صفوف بنانے کے بعد صرف گرم پانی کے ساتھ اس کو پھانک لیا کریں اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو آپ اپنے معالی سے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد ہی اس کو استعمال کریں گے لیکن انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور جو میں نے مختصر سے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کی بیماریوں کا ذکر کیا جس سے آپ اس گند ناغوری کو استعمال کر کے ان کمزوریوں سے بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی ان مسائل میں سے کسی مسئلے کا شکار ہیں تو فوراً اپنے معالی کے مشورے کے بعد اس گند ناغوری کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل آئیک او فشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ